ہیلو ایوریون ویلکم اسلامی کی ریجیرنگ چینل آج پھر آپ سبھی کا سواگت ہے آپ سبھی کے چینل اسلامی کی ریجیرنگ میں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں کیا ہے دیکھئے آج ہم سائنس کا پیپر لے کے آگئے ہیں آپ سبھی کا پیریویس کسٹن یعنی گجرے ایر میں جو پوچھا گیا ہے سائنس میں کون کون کیا کہتے ہیں سوال آئے ہوئے تو اسی سے ریلیٹیڈ وہی کونسٹن آپ کو سمجھا رہے ہیں کیسے آپ کو جواب دینا اور کس طرح جواب دینا ہے دیکھئے کیا ہے گروپ علیف امید وار حد تل امکان اپنے ہی الفاظ میں جواب دیں گروپ علیف طبیعیات پانچ پانچ مارک کا یہ کونسٹن ہے چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے اب دیکھئے کونسٹن میں کرا کسی پانچ سوالوں کے جواب دیں گے ان میں دیکھئے کونسٹن کتنا دیا ہے سات کونسٹن دیا اور پانچ ہی کا کرا جواب دینے کے لیے تو اس کے بعد دیکھئے والٹ میٹر اور مزہ حمص سے کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کلاسٹن کی تیاری بھی کیوں گے بیہار برسے تو بہت ہی اچھی طرح آپ جانتے ہوں گے جب ریل گاڑی اچانک چل پڑتی ہے تو اس میں بیٹھے مسافر پیچھے جھک جاتے ہیں کیوں جب ریل گاڑی جب چلتی ہے تو اس میں جو بیٹھے رہتے ہیں پیسنجر تو وہ اچانک کیوں جھوک جاتے ہیں اسی بارم کر رہا لکھیں اس کے بعد کر رہا ہے دمدار ستارہ اور نظام شمسی کے دگر ارکان میں کیا فرق واضح کی دیئے روشنی کے انعطاف کے اصول کو لکھئے اس کے بعد دیکھئے تعریف لکھے علیف میں ہے رفتار حرکت سرات اس کے بعد دیکھئے اگلا کیا ہے جسامت سے کیا سمجھتے ہیں وضاحت کیجئے اس کے بعد دیکھئے کیا ہے جس خاصیت کے بعد کوئی چیز ایسی سکونی حالت یا یقصہ رفتار کی حالت کو بنائے رکھنا چاہتی ہے اسے کیا کہتے ہیں اس میں جو آپ کو آسان ملے وہ اس کا بنائیے اس کے بعد دیکھئے گروپ با وہ گروپ علیف تھا علم کیمیا اس میں پھر پانچ پانچ نمبر کا پوچھا ہے کسی پانچ سوالوں کے اس میں بھی کرا جواب دینے کے لئے پانچ ہی سوال کا اس میں کوسٹن دے کیا کتنا دیا ساتھ کوسٹن دے دیا پانچ کا کرا جواب دینے کے لئے کرا ہے تو کیا بتا رہے تھے تجربہ گاہ میں کاربن ڈائیک سائٹ سی او ٹو کس گیس بنانے کے طریقے کو نقشہ کے ساتھ بیان کر رہا ہے اگر آپ کلاس ٹین کی بھی ہر بڑ سے بھی تیاری کیوں گے تو یہ کوسٹن آتے ہیں بہت اچھے جانتے ہوں گے اس کے بعد دیکھئے واشنگ پاورٹ کیا ہے اس میں کس طرح کے ماددیں ملے رہتے ہیں انسر اور مرکب کے درمیان فرق واضح کیجئے اب آگے دیکھئے کیا ہے گریفائٹ اور ہیرہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی خصوصیات بیان کر اس کے بعد ہے پیٹرولیم تو ہم بتا رہے تھے کیا پیٹرولیم پیٹرولیم کیا ہے بھارت میں پیٹرولیم کے وسائل کہاں کہاں ہیں اب آگے دیکھئے ریڈیو آئیسوٹو ڈیٹنگ کے اصول پر روشنی ڈالیے کاربونک اور غیر کاربونک مرکب میں فرق واضح کیجئے اب دیکھئے گروپ جیم کا سوال کیا ہے گروپ جیم میں دیکھتے ہیں علم حیات سے پوچھا ہے یہ پانچ پانچ مارکہ کوسٹن ہے اور اس میں دیکھئے کسی پانچ سوال کا جواب دینے کے لئے کہا رہا ہے دیکھئے خلا کی بناوٹ اور کام کو لکھئے ناقص غزہ کیا ہے ناقص غزہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے متعلق کچھ لکھئے اس کے بعد دیکھئے نمبر تین میں آلودگی پر ایک واضح نوٹ لکھئے اس کے بعد ہے میٹابولزم کیا ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں ایک کی وضاحت کریں اس کے بعد دیکھئے گھے گھا کیا ہے یہ کیسے روکا جا سکتا ہے وہ نہیں سنتے تھے آپ لوگ گھینگا روک کی بیماری کیا چیز کے وجہ سے ہوتی ہے اسی کو کہہ رہا ہے اس کے بعد دیکھئے غزہ کے کیا کام ہے بیان کریں زندہ رہنے کے لئے جانداروں میں ایک دوسرے پر انحصار کی صلاحیت کس طرح پائی جاتی ہے اب دیکھئے ایک مختصر نوٹ پیش کیجئے یعنی کہ زندہ رہنے کے لئے جانداروں میں ایک دوسرے پر انحصار کی صلاحیت کس طرح پائی جاتی ہے اس پر ایک نوٹ لکھئے تو یہ سائنس کا ویڈیو تھا پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کوسٹن کا ہی فوٹو ملے گا آپ کو ویڈیو ملے گا تب تک کے لئے آپ اس چینل بر بنے رہی ہیں اسلام علیکم